ہلو ایڈ ویڈیو کے اندر ہم ریاکٹ کرنے والے خبر سننے کو مل رہی ہے کہ پاکستان میں گوگل پلے سرویسز جو ہیں وہ پلے سٹور جو ہے وہ بین کر دیا جائے گا تو اس سے ریلیٹیڈ ایک ویڈیو دیکھیں گے بین کیسے کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے اور کس لیے کر رہا ہے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لیسٹارٹ دی ویڈیو ناو اچھے اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد پاکستان کی گورنمنٹ نے پاکستان کے در جو ہوا آ رہی نا بورڈر سے اس کو بھی بند کر دینا انہوں نے دوارے لگا دینی ہے اور انہوں نے کہنا ہے کہ آج کے بعد پاکستان کے در ہوا بھی نہیں آنی چاہیے کیونکہ انہوں نے جتنی میکسیمم چیزیں تھی نا کچھ نہیں آئے گا ابھی آپ لوگ نے ایک لیٹس نیوز سن لی ہوگی سوشل میڈیا کے اوپر عجیبی تماشی چل رہے ہیں مطلب کہ نیوز کو چھوتی ہے ساتھ میں نا وہ یالو سا بیگراؤنڈ لگا کے اس کے اوپر لکھے لگتا ہے ایسے اثنٹک بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر نیوز اس وقت چل رہی ہے کہ جو پلے سٹور ہے گوگل وغیرہ اس کو بند کر دیا گیا گوگل بند ہونے لگی پلے سٹور بند ہونے لگا اپلیکیشنیں جو ہیں وہ نہیں چلیں گی انڈرویڈ کے موبائل ختم ہونے والے ہیں کوئی اپلیکیشن نہیں ہوگی تو آپ یوز کیا کرو گے تو کافی زیادہ واہ یہ ٹائپ کی خبریں چل رہی ہیں اس ویڈیو کے اندر آپ لوگ ساتھ میں ساری کے ساری چیزیں کلیر کر دوں گا اس کے ریلیٹیڈ اگر کوئی لیٹس اپ ڈیٹیٹ آتی ہے تو ڈیٹیکشو کے اندر آپ لوگوں کو میں وہ بھی بتا دوں گا اب جو سیمپل نیوز وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو سٹیٹ پینک آف پاکستان ہے نا اس نے کیا کیا ہے کہ آپ جب گوگل کے پلے سٹور کو پر کوئی بھی اپلیکیشن بائے کرتے ہو وہاں پر آپ کو اپشن ملتا ہے کہ آپ نے اپنے کریڈٹ کارٹ کے طرح اس کی پیمنٹ کرنی ہے یا پھر آپ نے آپ کا جو موبائل بیلنس لائک آپ جو سیم یوز کرتے ہیں اس کے اندر جو بیلنس ہوتا ہے اس کے طرح پیمنٹ کرنی ہے جس کو بیسیکلی ڈیرائٹ کیریئر بلنگ کہا جاتا ہے موبائل کیریئر بلنگ بھی اس کو کہتے ہیں لائک آپ کے بعد جو بیلنس لائک آپ نے اس بیلنس کو کٹوا کے جس طرح ہم لوگ نے ابھی ریسنٹی دیکھا کہ ٹیپ میڈ یا پھر تماشے جیسے اپلیکیشنز ہوتی ہیں ان کے اوپر سائن اپ کرتے ہیں اپنے بیلنس کو کٹ کروا کے ایزی پیس آف گارہ کے طرح تو اسی طرح آپ لوگ پلے سٹور کے اوپر بھی اپلیکیشنز کو بھائی کرتے ہو اس چیز کو انہوں نے فرس دیسمبر کے بعد بند کر دینا ہے سیمپل نیوز یہ ہے اس کے اندر یہ چیز کہیں پر نہیں ہے اس طریقے سے نہیں کرنی ہے اس طریقے سے نہیں کرنی ہے لیکن جو فیس بک ہے ٹویٹر اور اس کے اوپر انہوں نے بھائی یہ چیز لکھئی ہے کہ پلے سٹور بند ہونے والا ہے گوگل بند ہونے والے یہ پتہ نہیں عجیب عجیب سے تماشے چل رہے ہیں اب اس کام کو کرنے کی سیمپل سی ریز نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے ڈولر کا فضل کم ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ڈولر رک جائے اس کے اندر سٹیٹ بینک کو پاکستان اپنے ہی ڈیسیجنز لے رہا ہے اب یہ بات میں نے اس لیے کیا ہے کہ کیونکہ سٹیٹ بینک کو پاکستان ایک انڈیپینڈڈ اب مطلب وہ انڈیپینڈڈڈ ہی چل رہا ہے تو اس کے اندر نہ تو پیٹے کا کسی قسم کا کوئی کردار ہے انہوں نے یہ والے ڈیسیجن نہیں لیا پاکستان کی جو انفرمیشن ٹیکنولوجی کی منسٹری ہے انہوں نے یہ والے ڈیسیجن نہیں لیا اور جو کیریئر ہیں جو موبائل کمپنیز ہیں انہوں نے بھی یہ والے ڈیسیجن نہیں لیا کیونکہ یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ پی ٹی این نے موبائل کیریئر جو پاکستان کے اندر چل رہے ہیں انہوں نے لیٹر وغیرہ لکھا ہے سٹیٹ بینک کو پاکستان کو کہ بھائی یہ آپ نے کیا کیے اس کو ریورس کرو اس کی کوئی لوجک بنتی نہیں ہے اور پاکستان کے جو آئیٹی منسٹر ہیں وہ ٹویڈ کر رہے وہ کہہ رہے کہ بھائی یہ کیا کیے ہم سے مشورہ کرنا نیکس ٹائم آپ نے کرو کہ ایسا ویسا کام کرنا مطلب کہ جتنے بھی ریلیونٹ دپارٹمنٹس ہیں نا ٹیک کے ریلیٹیڈ آن لائن مطلب سارے کام ہوتے ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی پتہ نہیں تھا سٹیٹ بینک کے اندر کوئی اٹھایا اس نے کہا دیا کہ بھائی اب آپ لوگ اس کے تو پیمنٹ بغیرہ نہیں کر سکتے اب اس کے اوپر اگر میں اپنی 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 کی بات کرتا ہوں نا تو یار ان کے پاس کسی قسم کا کوئی لوجک نہیں ہے ہی ہیں جو کمپنی بیٹھیں بچاری موبائل بنانے کے لیے ان کو کفزہ پرولمز آ رہی ہیں مطلب کہ ان کے پاس کوئی لوجک نہیں ہے یہ بس دیوارے کھڑی کر رہے ہیں کہ کسی طرح فلو کو رکا جا سکے اور اس طرح آپ کو پتا ہے کہ جو سیٹویشن ہے وہ ورس سے ورس ہوتی جا رہی ہے ڈیفولٹ کے قریب پاکستان اولمس پہنچنے والا ہے لیکن یہ جب اس قسم کے بینیوز آتی ہیں نا تو کسی قسم کا کوئی دکھ نہیں ہوتا مطلب کہ اب اب اتنی زیادہ ہم لوگوں نے سن لے ہوئی ہیں کہ اب ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اوگے اوگے ٹھیک ہے اور کچھ کچھ اور چل رہا ہے کچھ اور کر رہا ہے تو وہ بھی کر لو مطلب کہ یہ پورا سین چل رہا ہے ابھی کچھ دین پہلے ہم لوگوں نے ایک نیوز کا ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان کے اندر گوگل نے ٹیم آ رہی ہے وہ پاکستان کے اندر اپنی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے اندر اوفیس وغیرہ اوپن کریں گے پندرہ ہزار کے قریب ان لوگوں نے سکولرشپ وغیرہ بھی اوفر کرنے تھے اب اس نیوز کا اس نیوز کا ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی لنک نہیں ہے گوگل نے کسی قسم کا کوئی بھی ایکشن نہیں لیا لائک گوگل کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو پیمنٹ چاہیے جیسے بھی آپ کبوتر کے ساتھ باندھ کے ان کو بیجیں یا پھر موبائل کے ترور بیجیں چاہیے آپ کرنے کاٹ کے ترور بیجیں تو جو گوگل کی ٹیم والی نیوز ہے وہ ابھی سٹی کون پاکستان کا جو سیکیور کیا سٹیپ وغیرہ کو لیتے ہیں اور آپ لوگوں کو میں ایک چیز بزا دوں کہ بھائی پاکستان اگر اسی طرح چلتا رہا تو یہ جو پوری ڈیجیٹل اکانومی آپ لوگ نے بنانی ہے نا پچھلے سال جو آئی ٹی کے ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں تھی جو پاکستان سے میڈین پاکستان سمارٹ فونز باہت جا رہے تھے کافی زیادہ سمارٹ فونز کا آرڈر اس سال ہم لوگ نے ڈلیور کرنا تھا دوبائی وغیرہ کے اندر یو ایک اندر اس لئے اب دیلیور نہیں ہو پا رہا کیونکہ ایلسیز اپن نہیں ہو رہی جس کے پارٹس نہیں آرہی اور جب پاکستان کے اندر آئیں گے تو جو پاکستان کے اندر فیکٹریز لگوئی ہیں وہ فونز کو بنائیں گی نہیں جب وہ فون بنیں گے نہیں تو وہ باہر ایکسپورٹ نہیں ہوں گے جب وہ باہر ایکسپورٹ نہیں ہوں گے تو جو ڈالر چھول رہا ہے وہ پاکستان کے اندر آئے گا نہیں تو یار عجیب سے تمازے چل رہے ہیں خیر نیوز اتنی تھی کہ پلیر سٹور کی اپلیکیشنز یا پھر آپ لوگ اونلین جو موبائل بیلنس کو یوز کر کے سرویسز کو بائی کرتے ہونا موبائل بیلنس کٹ کرواتے ہو وہ اب آپ کو اپشن نہیں ملے گا آپ لوگ کریڈٹ کارڈ وغیرہ کے ثروز کو کر سکتے ہو ایک چیز کی مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ پاکستان کے اندر سب کو بینکنگ کے اندر لے کے آنا چاہتے ہو پروپر جو بینکنگ کے اندر جا کر ان کو کہے نا کہ میں نے اپنا بینک اکاؤنٹ کھلوانا تو آپ سے اتنی زیادہ چیزیں مانگتے ہیں ب بیلنس کٹ کر سکتے ہو پاکستان کے اندر جو ڈیجیٹل اکانومی ہے جو سارا بزنس ہو رہا ہے وہ ٹرانسفر اس چیز کی پر ہوگا تو کوئی سنس نہیں ہے مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہی ویسے مجھے ایک چیز کی حرانی یہ ہو رہی ہے کہ بھئی سٹیٹ بینک پاکستان جو پڑے پلیئرز جو کہ اس کے اندر انوالو ہیں ان سے مطلب کچھ پوچھا نہیں ہے ایسے ڈیسیجن کیسے لے سکتا ہے پی ٹی اے والے رو رہے ہیں آئی ٹی منسٹی والے بھئی کیا رہے ہیں ہم سے تو پوچھ لو جو کمپلیز ہیں وہ بھی مطلب پریشان پھر رہی ہیں آگے فلٹ آیا وہ ان کے بچاروں کے ٹاور شابر گرے ہوئے ہیں تو بس دعا کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں میں بھی دعا کروں گا پھر بات سو جی جو خبریں اڑ رہی ہیں سننے کو مل رہی تھی تو شاید اس کی ریالیٹی یہی ہے کنفرمیشن آپ بھی کر دیجئے گا کیا یہ سچ میں یہی چیز ہے یا پھر سچ میں اڑنے والا ہے کیونکہ گوگل کسی بھی کنٹری سے اپنا ہاتھ کھیچے گا نہیں کیوں کیوں کھیچے گا سوچنے والی بات ہے کیوں وہ اپنے ہاتھ کو اٹھائیں گے کیوں اپنا نقصان کریں گے سو مجھے ایکچولی اس میں کچھ وہ نظر آرائے کی یار یہ سبس سچ ہے کہ ختم نہیں کر رہا ہوگا گوگل وہ بس کچھ چیزوں کو چینج کر رہے ہوں گے وہ بھی پاکستان کی جو لوگ ہیں گورنمنٹ ہے وہ چینج کر رہے ہوں گے کہ وہ ڈیبیٹ یا کریڈٹ کارڈ سے پے کریں اپنی ایپس کو خریدنے کے لیے باقی اور کوئی ڈکر نہیں ہے آپ ایپس ایویلیبل ہوں گی جو پیڈ ہیں وہ ان کو آپ کو پے کرنا ہوگا لیکن آپ کے موبائل ریچارڈ سے سیم ریچارڈ سے یا پھر اور جو آپشنس انہوں نے بتایا جو بھی ہیں اس طریقے سے نہیں ہوگا بس آپ کے بینک اکاؤنٹ سے ہوگا ڈریکٹلی تو یہ مسئلہ بھی بتایا انہوں نے کہ اکاؤنٹ کھولنے اتنا ایزی نہیں ہے اگر آپ لے کر آ رہے ہو اس چیز کو کنٹری میں لاغو کرنا جا رہے ہو تو اتنا ایزی نہیں ہوگا کیونکہ یار میں نے انڈیا میں بھی دیکھا ہے خود اپنے کاموں کو کہ یار بینک میں جاؤ دس چکر لگاؤ اور پتہ نہیں کیا کیا پروف لے کر جاؤ اپلیکیشن جمع کرو یہ کرو وہ کرو تب جا کر آپ کا ایک کام ہوتا ہے وہ بھی کئی دنوں میں بہت دنوں میں اگر آپ کو ایک ہفتے کے اندر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو دو ہفتے لگ جائیں گے جو ڈالر کی کنڈیشن پاکستان میں خراب ہے اس کو صدارنے کے لیے سنبھالنے کے لیے پاکستان کے اکورڈنگ پاکستان کی کانومی کے اکورڈنگ اس کو صحیح کرنے کے لیے یہ چیزیں قدم اٹھائے جا رہے ہیں لیکن اس سے کتنا فرق پڑ جائے گا کیا ہو جائے گا جبکہ بہت کچھ روک رکھا ہے ایکسپورٹ ایمپورٹ روک رکھا ہے جس کی وجہ سے ایکسپورٹ نہیں اپا رہا ہے کمنٹ سیکشن میں بتاؤ کیا کہتے ہو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کلیے سبسکرائب کر لو بائی